اور جب ابراہیم بیت یعنی اللہ کے گھر کی بنیادوں کو استوار کر رہا تھا اور اسماعیل بھی یہ دعا کرتے ہوئے اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرمالے یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے ہزاروں سال قبل ابراہیم اور اسماعیل نے خدا کے پہلے گھر کی بنیادیں استوار کی اور یہ دعا کی اے اللہ تو اسے قبول فرمائی خدا نے ان کی یہ دعا اس شان سے قبول فرمائی کہ اسلام کے ذریعے پوری دنیا کے کونے کونے میں مساجد کی تعمیر کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور خدا کی توحید کے نارے بلند ہونے لگے اسی سلسلے کی ایک کڑی میں خدا تعالی نے جماعت احمدیہ سویڈن کو مالموں میں مسجد بنانے کی سعادت عطا فرمائی یہ سفر ہے مسجد محمود کا جو جماعت احمدیہ سویڈن کو سویڈن کے تیسرے بڑے شہر مالموں میں بنانے کی توفیق ملی اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا جس جگہ ہم اب ہیں کلو گروپس ویگن ٹو نائنٹی پہ یہ بلڈنگ ایٹی سکس میں تو خرید دی تھی کہ چلیں ہم سٹارٹ کریں ٹارگٹ تو ہمارا یہی تھا کہ اللہ تعالی توفیق دے گا تو مسجد بنائیں گے نائنٹی سیون میں حضور تشریف لائے تھے یہاں تو گارٹنبرگ میں سوال جواب میں بھی میں نے درخواست کی تھی حضور سے کہ حضور ہماری ایک تو بہت بلڈنگ کی حال خراب ہے ریپیئر کی اجازت دیں تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ریپیئر کریں تو ساتھ ہی میں گئے حضور ہم کوشش کریں زمین دیکھیں مسجد گئے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں زمین تو وہ ہمیں ایک قسم کی مل گئی حضور کی طرف سے کیک آف کے ٹھیک ہے ہم کام کریں اس پروجیکٹ پر اس کے اوپر پھر کوششن شروع ہو گئی ایک تعمیر کمیٹی کی تشکیل دی گئی تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ وہ جگہ دیکھیں جہاں کمیون ہمیں پرپوس بلڈ ماسک کی ساتھ اجازت دیں اس وقت تین اوپشن ہمارے پاس مجود تھی زمین کے لیے ایک یہ والی تھی ایک اوکسیو میں تھی اور ایک اور تھی جو کسی فیکٹری آریا میں تھی تو اس وقت کے امیر مکرم محمود شمس صاحب کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ تیپ آیا کہ یہ مجودہ زمین جو ہے یہ ہے سب کی خدمت میں پیش کی جائے تو اس وقت ہم حضور کو سائٹ پر لگے تھے اور حضور نے وہ جگہ دیکھی تھی اس جگہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ خرید سے قبل ہی ایک خدا کے خلیفہ نے مہاں قدم رکھے اور اپنی ہدایات سے ہمیں نوازا یہاں سے دو مکانات تک تھے تین چار اکڑ ہے اور حضور کو پہنچے پہنچے پڑiau اس کیا Puha war اور حضور کو مکانت بھی BLW اور حضور کو موبریہ رکھیا ON اور حضور کو پیشیز پڑیا ہے اور حضور کو پہنچے پڑیا ہے اور اس سے ب體 کے دارے میں چیائے پڑیا ہے Air jak자 حضور کو جگہ جو ہے وہ حضور نے جگہ پسند فرمائی اور جو ہدایات حضور نے ارشاد فرمائی اس کے مطابق پھر لوکل جماعت نے یہی سوچا کہ پانچ ہزار سکر میٹر جو ہے وہ جگہ ہمارے لیے فیل وقت اناف ہوگی یہ خیتہ جو ہے اس لحاظ سے تمام رہنے والوں کے سب سے قریب تھا یہ آل موسٹ ہائیس پوائنٹ ہے اس سینس میں کہ یہ اس وقت تھرٹی فائیو میٹر ہے جو ہے آپ کے سی لیول سے اوپر ہے جبکہ مالموں نارملی جو ہے وہ ایون بعض جگہیں ایسی ہیں جو سی لیول سے بھی نیچے ہیں تو جب ہم کمپیر کرتے ہیں کہ تھرٹی فائیو کے اوپر ہم ٹونٹی تھری ایڈ کرتے ہیں مینار کے جہاں سیڑیاں تک جاتی ہیں تو الحمدللہ وہ ایک ایسا ویو بنتا ہے کہ جو ماں سوائے چند جگہوں کے باقی سب بلڈنگ سے اوچا بن جاتا ہے جن سے بھی اب ہم کسی سے بات کرتے ہیں کہ جی مسجد سے بور رہا ہوں تو کہتے ہیں وہ جو ای فور سے نظر آتی ہے خلیفہ وقت کے زمین پسند فرمانے پر نقشہ جات بنانے اور کونسل سے زمین خریدنے کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑا اصلا میں جب کوئی زمین فائنل اپروو ہوتی ہے تو اس کا ایک ڈیزائننگ نقشہ ضرور دیتے ہیں تاور رحمان صاحب ہیں آرکیٹیکٹ ہمارے ٹین مارک کے ان سے مدد لی تھی اور بیسک نقشہ انہوں نے بنایا تھا پھر کمیون نے یہ خوش ظاہر کی کہ ہمارا نیکس ٹوریس بک جب آئے تو اس میں یہ مسجد ایز ای ٹوریس پوائنٹ ہو جو کونسل کی آرکیٹیکٹ ہے جب ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تو جو سب سے اس کے اندر مجھے چیز اپیل کی جس نے مجھے اچھی لگی چیز کہ جو ہاؤس آف فیت تھا وہ علمیہ کا گھر تھا جو اس کو سجانے اور اس کو یونیک بنانے کے لیے اس آرکیٹیکٹ کی دلچسپی یہ اپنی ذات میں تو مسلمان نہیں تھی لیکن وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ گھر اتنا یونیک ہو ایک منومنٹ ہو تاکہ اس شہر میں آنے والا جب آئے تو اس کو جب بتایا جائے کہ ذہن میں یہ ہو کہ یہ ہے علمیہ کا گھر جا کے دیکھو سنگ بنیاد کے موقع پہ بھی جب ہم نے حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالی بن صلعزیز کی خدمت میں یہ درخواست دی تو حضور نے ازراح شفقت مکرم ایڈیشنل وکیل و تبشیر صاحب عبد الماجد طاہر صاحب کو بطور نمائندہ ہمارے پاس بھیجوایا اور انہوں نے اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھی اللہ تعالی کی طرف سے تعد و نصرت کی ہوایں ہیں جو خلافتی حمدہ کی تعد کے لیے چلی ہوئی ہیں اور دنیا کے بہت سارے بڑے بڑے ممالک میں عظیم و شان مساجی تعمیر ہو رہی ہیں کہ یہاں بھی تیس سے پینتی سال بعد دوسری مسجد کی تعمیر شروع ہو رہی ہے تو یہ اللہ تعالی کے وعدے ہیں جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس مسجد کے سنگ بنیاد میں مسجد مبارک قادیان کی اینٹ خلیفت المسیح کی دعاوں کے ساتھ جہاں وہ سنگ بنیاد میں رکھی گئی ہے تو اس لحاظ سے یہ جو نمائندگی ہے اینٹ کی یمالی بہت برکت والی ہے مسجد مبارک قادیان کی اینٹ سے بابرکت سنگ بنیاد سبحان اللہ اب جاننا یہ ہے کہ تعمیر کے دوران کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ محلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے اس میں ایک ایک ڈرائنگ اور ایک ایک چینجز کے لیے ہمیں باز کا پانچ پانچ چھے چھے میٹنگز کرنی پڑی ہیں یعنیی سوچوں کے پادئی دوران ١ اور جان سوچوں bestenہاں اور اسے پر جانتے ہیں تو نے ہمیں کچھ پر جانتے ہیں اور اس کے ساتھ نے اپنے باتا ہے کہ یہاں پر جانتے ہیں اس نے جانتے ہیں لیکن یہاں بہتا ہے یہ ایک بہت دیں ایسا بہت دیں ہم نے اس کے طور پر جانتے ہیں اس کی پروجیکشن نگرانی خود کی ہے پروجیکشن کروائی ہے پھر اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں کر کے پھر اس کے ساتھ ان کے انڈر کنٹریکٹر جو ہے وہ مہیا کی ہے کنسٹریکٹر کے پاس جب درائنگ گئی تھی تو کنسٹریکٹر نے کیونکہ گارنٹی دینی ہوتی ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ اگر اس نے سو سال یا دو سو سال ٹھہرنا ہے اس بیلڈنگ نے تو اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں ومن اجتب برنامیت سوال سایت بنانا پدے گا فانیت ساتھ محافظت سے 74 پر گیا کے دیراj فالتے ہیں دین دور 각زیں کنسٹریکٹر کے دیوڈر محافظت بات آخری یہی بیلڈنگ ہے بیلڈنگتر ہے اور یہ بھی طرف kommission میں قتل وقتی تھی جب آپ کو ایک باستان ملتنے ہیں آپ کا نزال ہوتاں تجربوں کو برنیا آپ کو ابتنا رہے ہیں آپ کا ملتا ہے اور راحتی Territorium آپ کو تومیر رو Eigنسل کے ملتنے کے لئے اگر آپ کو یہاں ساتھ سکتا ہے آپ کو ملتنے کے لئے ساتھ سارتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ انگیام کرتے ہیں توً ملتنے کے لئے جو پاکستان میں اپنے جماعت کی خدمت اور جذبے اور تبلیغ کے جذبوں سے سرشار تھے تو جو ہی خدا تعالیٰ ان کو یہاں لیا تو ان میں سے کتنے ہی ایسے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے مکمل طور پر ایک لحاظ سے محصد کی تعمیر کے لیے آپ نے آپ کو وقف کر دیا خدا کے فضل سے جب بھی خدام کو یا جو لوگ بھی ٹائم دے سکتے تھے انہیں بلایا گیا انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا بعض خدام پر مجھے ذاتی طور پر پابندی لگانی پڑی کہ اب آپ نے اگلے کچھ دن وقار عمل نہیں کرنا کیونکہ ان کی صحت اس چیز کے ساتھ نہیں دے رہی تھی جتنے چھوٹے چھوٹے کام تھے وہ جماعت خود کرنے کا ذمہ لیا تھا کہ ہم کریں گے تاکہ ان کے آورز بچائے جا سکیں جتنا زیادہ زیادہ ہم لوگ پیسہ بچا سکتے ہیں وہ بچائیں اس سلسلے میں ہم لوگوں نے جو یہ محاضی جب بنی تھی تو اس کا جتنا بھی بہار آئیسولیشن کا کام ہوا تھا وہ خدام اللہ ہم دیا اور انسار نے ملجل کے کیا یہ دروازوں کے ساتھ لگتی ہے لسٹ وہ پہلے پٹی لگجے اس کے بعد یہ جو پیس بچے ہوتے ہیں پھر اس کو لگانا ہوتا ہے کہ یہ اب کمپلیٹ ہو اس ہی پرمائش سے ساپ سے کاٹ کے تو پھر اس کو اس جگہ پہ فٹ کرتے ہیں پہلے تو کافی ہم نے ٹیم لگایا تقریباً دو تین دفتہ کم سے کم لگے ہیں وہ باتوں میں لگاتے رہے ہیں پھر سیڈی اور سٹیرز ہیں وہاں لگائی ہیں ہم نے تو پھر کچن بارا وہاں بھی لگائی ہیں باقی پورا مینہ کا کام تھا تقریباً اب ٹرڈا سارا آگیا ممبلوی سا کام اب فنیس کار رہے ہیں ہم جانے منار جو ہے ڈیفنیٹلی وہ چیلنگ تھا کیونکہ ایسا منار جو ہے اس کو زمین سے کنکریٹ کے ساتھ لے کے جانا پھر یہ تھا کہ منار کے حصے کو یوز کیا جائے تو پھر اس کے اندر پھر ایلیویٹر ایڈیسٹ کر دیا تو اس طریقے سے ہماری منار کی سٹرنٹھ بھی ڈبل ہو گی مین والی ہے کہ ہمارا ایلیویٹر کا جو معاملہ تھا وہ بھی سیٹل ہو گیا گمبت جو ہے یہ ایک ایشو تھا چھوٹی چھوٹی لکڑی کی لرز کو اس کو جوڑ کے تو پھر اسے مولڈ کیا جاتا ہے تو یہ جتنا بھی ہے اسے بیسیکل لکڑی کا بنا ہوا ہے ٹوٹل اور پھر اس کے اوپر سٹینلیس ٹیل چڑھا ہوا ہے صرف اندر پینٹ اور اس کی سیمت بغیرہ جو بھی اس پہ تقریباً چار آدمیوں کے تین مہینے لگے ہیں ہم سے کنسٹریکٹر جو ہے وہ پوچھتے تھے کہ آپ کو یہ جو مسجد کا محراب ہے کپول جو ہے یہ واقعی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ وہ اتنا مشکل سمجھ رہے تھے کیونکہ یہ وہ چیز تھی کہ آپ کو نارمل سویڈش کلچر میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی خدا کے اس گھر کی تعمیر پر اندازاً کیا لاغت رہی اور مالی قربانی کی کیسی مثال رقم ہوئی یہ اس وقت ایک معمولی سے وعدہ جات تھے جو پتہ نہیں کس سوچ پہ ہم نے بنا کر کے پیش کیے نسی سی ہماری جو بڑی کمپنی ہے میجر کمپنی ہے انہوں نے لیٹر ہمیں لکھا جب انہوں نے ففٹی سیون میلین کی آفر کی تو ساتھ انہوں نے یہ نیچے لکھا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ آپ اس کیپیبل ہے کہ اس پروجیکٹ کو منیج کر سکیں ڈیفینیٹلی جماعت کو کوئی ایسے سیریس نہیں لے رہا تھا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ یہ کیسے کر سکیں گے ہر کمپنی کا تھرو اوٹ یہی سوار رہا ہے کیسے کونسی حکومت جو ہے وہ فنانس کر رہی ہے اور جب انہوں نے بتایا جاتا کہ کوئی حکومت نہیں ہے تو انہوں نے ڈیفینیٹلی انہوں نے ایک آتا تھا کہ اچھا تو پھر کیسے کرو گے لیکن اللہ کے فضل سے یہ یہ پروجیکٹ جو ہے اب اس میں سپورٹ حال بھی آگیا ہے اس میں باہر ایک ریزیرنس ہے مربی حاوس ہے وہ بھی تیار ہو گیا ہے ہم چھوٹی سی ایک جماعت ہیں تازن پلس ہوئے ہیں ابھی اور جب میں نے اسٹیمیٹ کیا ہے تو ہم اندازن فرٹی فائی ملین سویڈش کراؤن کے قریب اس کا انڈ اسٹیمیٹ کر رہے ہیں جس کو ہم نے سٹارٹ کے اندر بیس بائیس ملین سمجھا تھا اس جماعت کو خدا تعالیٰ نے اس سے ڈبل بھڑ کے قربانی کی تفیق دی یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قرآن کریم میں درج ہے جس میں حضرت ابراہیم اپنے رب کے حضور عرض کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے ہمیں قبول کر لے اور ہماری ضروریت کو بھی ہماری نسل کو بھی جو ہے وہ نکیوں پہ قائم رکھنا یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہو چکی اس رنگ میں ہمارے حق میں قبول ہو گئی کہ اس مسجد کی تعمیر میں بڑوں نے یعنی ماں باپ نے بڑھ چڑھ کے قربانیاں کی ہیں جس کی مثالیں جماعت احمدیہ کے سوا دنیا میں نہیں مل سکتی ہیں ایک بندے کو میں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ ایک میلین دے اس نے کہا میں بس چلاتا ہوں اللہ میان آپ کی زبان کو مبارک کریں میں آپ کو ایک گھنٹے کے بعد بتاتا ہوں وہ گھر چلا گیا اپنی بیگم صاحبہ سے انہیں نے مشروع کیا اب یہ دیکھیں ان لوگوں کے پیار اس نے کہا کہ میں اور بیگم نے جب مشروع کیا تو بیگم نے یہ کہا کہ اگر امیر نے ایک میلین موں سے کہا ہے تو آپ اس کے اوپر اس میلین میں میں آپ کے ساتھ شامل ہوں اور میری طرف سے دس ہزار اور ایڈ کریں تو آپ ایک میلین دس ہزار جا کے کہیں اب جب انہوں نے میلین ادا کر دیا تو میں نے پوچھا آپ بس چلاتے ہیں اس میلین نے تو بہت مشکل میں ڈالا ہوگا انکا جی پتہ نہیں چلا جو بے روزگار ہے انسان سوشل پہ بٹھا ہے جس کے پاس اپنی کوئی گاڑی نہیں ہے کوئی سواری نہیں ہے اپنا گھر نہیں ہے سوشل کے مکان میں رہ رہا ہے وہ وعدہ یہ لکھوا رہا ہے کہ میرا پانچ لاکھ لکھ لیں میرا چار لاکھ لکھ لیں میرا دو لاکھ لکھ لیں اور ایک بندہ کہتا ہے کہ جی ربی صاحب آپ جتنا بھی چاہیں میری ذرہ سے وعدہ لکھ لیں مجھے یقین ہے اپنے مولا پہ کہ وہ میری ضرورت پوری کرے گا اور میں وعدہ پورا کروں گا ایک بچی آئی میرے پاس اب اس بچی کو یہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ چندہ یا قربانی کیا ہوتی ہے دیکھو اس کو یہ ضرور پتہ ہے کہ خدا کا گھر بن رہا اور میں نے اس سے ڈال لیا اس نے اپنے پیٹ توتہ رکھا ہوا تھا اس نے وہ بیچ دیا جب وہ میرے دفتر میں آئی ہے اور جس اس کا چہرہ ابھی تک میری آنکھوں میں اتنی چمک اتنی خوشی اور اس نے وہ لفافے میں پیسے ڈالے اور مجلد آ کے کہا یہ میں آپ کو مسجد محمود کی تعمیر کے لیے دے رہی ہوں وہ اتنی سی بچی ہے خواتین ہیں اپنے زیور اس طرح اتار کے انہوں نے دیئے کہ جیسے انہوں نے کوئی بہت وزنی چیزیں پہنی ہوئی ہوں اور وہ جان چھوڑانی چاہ رہی ہوں اور خدا کے در کے اندر جب دیا تو کلووں کے حساب سے دے دیا کچھ نہیں پاس رکھا میرے پاس ایک دفعہ ایک بچی آئی سترہ یا اٹھارہ سال اس کی عمر ہوگی میری اپنی بیٹیوں کی طرح ہے وہ آ کے میرے سامنے میں آفس میں بیٹھ گئی اور جذباتی ہوگی آنکھوں سے آسو بینا شروع ہوگئے اور اس سے بات نہ کی جائے اس کو دیکھ کے میں جذباتی ہوگیا جوان بچی ہے اور جذباتی ہوئی ہے لیکن مجھے ابھی پتہ نہیں کہ کیا بات کرنے والی ہے اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں سے مٹھی میں سے کچھ زیور نکالا تھوڑا سا زیور جو خدا کی نظر میں پتہ نہیں وہ پہاڑوں کی طرح ہوگا لیکن اس نے ٹیبل پہ رکھا سونے کا زیور تھا مختصر سا اور کہنے لگی کہ جو بہت زیدہ جذباتی کرنے والی بات تھی وہ یہ ہے کہ اس کے موں سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے اور وہ مجھے کہنے لگی کہ مربی صاحب میں جانتی ہوں کہ میرے ابا قربانی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں انہوں نے مجھے یہ پیسے یہ زیور مجھے لے کے دیا تھا جو میں نے ان کو نہیں بتایا اور میں آپ کو دینے کے لئے آگئی ہوں ایک بچی اپنا سارا زیور لے کے آگئی میں نے کہا شادی ہوئی ہے تقریبات میں جانا ہوتا ہے کچھ تو رکھ لو تو اس نے کہا رکھوں گی تو سنبھالتی رہوں گی یہ نہیں کہ علمیہ کے لوکر میں رکھ دوں تو یہ وہ بچے ہیں یہ وہ ہماری ضروریت ہے یہ وہ ہماری نسل ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن کے لئے دعا کی تھی پاکستان سے آئے ہیں بچے پتہ نہیں کس مشکل سے ان کے مہم باپ نے زادہ راہ دیا ہے خرج کے لئے زادہ راہ دیا ہے جب یہاں آئے ہیں اس کو دیکھا ہے تو جیب میں جو پانچو ہزار دو زائر چار زائر تھا نکال کے پکڑا رہے ہیں خدا تعالیٰ نکتہ نواز ہے خدا تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کوئلٹی دیکھتا ہے کیا یہ اس قسم کے قربانیاں کرنے والے شہر کہیں اور نظر آئیں گے کہیں نہیں نظر آئیں گے کبھی نہیں نظر آئیں گے کسی اور جگہ آپ کو ان کی مثالیں نہیں نظر آئیں گے وکار عمل کے کام ہیں اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہماری لجنہ لگا تار وکار عمل کر رہے ہیں ان کو کھانے بجھوار رہی ہیں سٹار لگا رہی ہیں اپنے جو باقی زیور ان کو دینے کے علاوہ کوئی کام ان کو کہا جائے لبیک کی آواز آتی ہے ان سے خدا تعالیٰ نے مساجد بنانے والوں سے بہت سی برکات کا وعدہ فرمایا ہے کیا مسجد محمود مالموں سے ملنے والی برکات صرف جماعت احمدیہ تک ہی محدود رہی میرے ایک احمدیہ میرے کامپنی جو برکات میں ایران ہم نے برکات میرے کامپنی چون برکات احمدیہ ہم نے برکات حقا ایرانی کامپنی برکات میں برکات جو برکات مجھے سوڈیہ کامپنی پر مجھے احمدیہ جماعت سوڈیہ این وقت اس طور پر 80 ملین اور اس طور پر 250 ملین ایسا ہے کہ ہم نے زکر خدا پیزوری کے لئے مجھے دیکھنے کے لئے مجھے دیکھنے کے لئے اور ہم نے زکر خدا پیزوری کے لئے مسجد سے خدا تعالیٰ کی توحید کی شوائیں نکلتی ہیں جو نیک روحیں ہوتی ہیں ان کو اس نورِ ہدایت کی طرف توجہ ہوتی ہے اور یہ مسجد کی برکت ہوتی ہے ہماری مسجد آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پورے معالموں سے ایک لحاظ سے نظر آتی ہے اس کا منارہ جو ہے اسی طرح اس کی جو ہیں جو موٹر ویس سے جو بھی لوگ گزریں گے ان کو اس کا منارہ اور سارے مسجد کا جو ویو نظر آتا ہے تو گویا یہ مسجد اپنی ذات میں ایک تبلیغ کا ذریعہ بنی ہوئی ہے جب اس کا جساتھ والا سپورٹس آل ہے جب وہ بڑھنا شروع ہوا تو ہمارے ہمسائیوں میں سے ایک سویڈش جوڑا جو ہے وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے گھر سے مسجد کا جو منارہ ہے وہ اتنا خوبصورت ویو دیتا ہے کہ ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا اس کو دیکھ کر لیکن اب جو آپ سپورٹس آل بنانے لگی ہیں تو ہم یہ پتا کرنے آئے ہیں کہ کہیں آپ اس کو اتنا انچا تو نہیں کر دیں گے کہ ہمارے گھر سے اس منارے کا اور گمبت کا جو ویو ہے کہیں وہ خراب ہو جائے حضرت صاحب کی وہ جو تحریک ہے کہ آپ ایک پٹا دس لوگوں تک احمدیت کا پیغام پہنچائیں پوری جماعت سالوں سال کوشش کرتی ہے تو ایک بڑا دس تک نہیں پہنچتی یا پہنچ جاتی ہے تو بڑی مشکل سے پہنچتی ہے خلیفت المسیح کے آنے کی برکت کی وجہ سے وہ سو بڑا سو ہو جاتا ہے ہم نے جب حضرت صاحب کی خدمت اکدس میں آجزانہ درخواست کی اتنی مصروفیت ہے اس کے باوجود حضور نے قبول فرمائی اور قبول ہی نہیں فرمائی ان سارے انظامات کی خود نگرانی بھی فرما رہے ہیں وہ کون سی خصوصیات ہیں جو جماعت احمدیہ کی مساجد کو باقی مساجد سے ممتاز کرتی ہیں ہماری مساجد جو ہیں وہ امن کا ذریعہ ہیں اور ہم دنیا میں ہر جگہ مسجد میں آ رہے ہیں پورے عالم اسلام میں جماعت احمدیہ ہی ایک ایسی جماعت ہے جو ہر قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے کی دعوت دیتی ہے ہماری مساجد ہی وہ مساجد ہیں جہاں پر خدا تعالیٰ کی توحید کو پھیلانے کے لیے جو دعائیں اور التجاہیں کی جاتی ہیں یہ مناجات کی جاتی ہیں وہ یہی تو کر رہے ہیں اور کون کر رہے آج کے اس دور میں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجد محمود مالموں کو سکینڈینیویا کی دوسری بڑی احمدیہ مسجد ہونے کا عزاز حاصل ہے یہ پانچ ہزار سکوئر میٹر کے رقبے پر مشتمل ایک کامپلیکس ہے جس میں چار امارتیں ہیں مسجد کی امارت، سپورٹس ہال، مربی ہاؤس اور استقبالیہ یعنی ریسپشن مسجد کی امارت میں ایک ہزار سے زیادہ اور سپورٹس ہال میں سات سو کے قریب نمازیوں کی گنجائش ہے اس طرح کل ملا کر سترہ سو کے لگ بھگ نمازی ایک وقت میں اپنے خدا کے حضور سجدہ ریز ہو سکتے ہیں مین مسجد کی امارت تین منزلہ ہے سب سے نچلی منزل خواتین کے نماز پڑھنے کے لیے ہے اس کے اوپر مردانہ نماز کا ہال ہے اور تیسری منزل پر گیسٹ ہاؤس اور دو دفاتر ہیں مسجد کی امارت کے جنوب اور مغرب میں چالیس سے زائد گاڑیوں کے لیے پارکنگ بھی ہے اس طرح مسجد محمود کا تخیل سے تخلیق تک کا سفر مکمل ہوا خدا کرے کہ خدا کا یہ گھر دنیا میں امن السلامتی قائم کرنے والا اور اسلام کا اصل چہرہ دکھانے والا ہو محابہ یہ ہے ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے ہمارے ہمم We need that, we need more Amariya آگے قدم بڑھائے جا ذکرِ خدا پہ زور دے ظلمتِ دل مٹائے جا